ناپ ناپ ہیلو زوئی میں آپ کا بابا بات کر رہا ہوں اور مجھے پتہ ہے آپ میری آواز سننی ہوں کیونکہ آپ کی ماما مجھے بتاتی ہیں اکثر آپ میری بات پر مجھے رسپانڈ کرتی ہیں اچھا بیٹا آج کا دن ہم سب کے لیے بہت سپیشل دن ہے اور آپ کی ماما نے اور میں نے فیصلہ کیا ہے کہ اس کو ہم نے ایک یادگار دن بنانا ہم اس ویلاگ میں آپ کا اور اپنا ایکسپیرینس جو ہے وہ سارا ریکارڈ کریں گے تاکہ یہ ہماری جو میمری ہے ایک خوشبو کی طرح ہمیشہ ہمارے ساتھ چلیں اور ہاں یہ تو میں آپ کو بتانا بھولی گیا کہ آپ کی ایک آپا بھی ہے اور ایک بھائیہ بھی ہے لیکن سب سے پہلے آپ کی ماما اپنا ایکسپیرینس کیا آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہیں اب وہ سنو ہیلو زویا میں ہوں آپ کی مدر اور سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتا دوں آپ کے بابا اور آپ کے جو بھائیہ اور جو بہنہ وہ آپ کے ساتھ جو شیئر کریں گے وہ تو ایک جو فیلنگ میں ان کے ساتھ شیئر کرتی ہوں وہ آگے سے انہوں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے لیکن آپ ابھی بھی میرے ساتھ ہو اور میں نے اس نو مہینے میں جو جو ڈیفکلٹیز اپنی زویا کے لیے دیکھی ہیں میں نے اپنے ان دونوں بچوں کے لیے نہیں دیکھی تو میں نے کہا میں اپنی بیٹی کو یہ بتا دوں کہ آپ نے جتنی ڈیفکلٹیز مجھے دی ہیں تو میں امید کرتی ہوں کہ جب میری بیٹی کب میرے ہاتھوں میں آئے اور میرے لیے سکون کا باعث بنے جو جو میں نے تکل ایف دیکھی ہے میں ان کے بھول کے اپنی بیٹی کو وام ویلکم کروں اور میری فیملی جو ہے کمپلیٹ ہو جائے جیسے کہ ابھی آپ کے بابا آپ کو بتائیں گے کہ وہ ریڈی نہیں تھے وہ کہہ رہے تھے دو بیبی بو ہوتا ہے لیکن میں کہہ رہی تھی نہیں ایک نیکسٹ بیبی ہونا چاہیے اب یہ نہیں تھا مجھے پتا کہ بیبی گرل ہوگی یا بیبی بوائے ہوگا بٹھ ونڈ ڈاکٹر ٹوڈ می اٹھ سا بیبی گرل تو پھر میں نے آپ کا نام بھی سجیسٹ کیا زویا فجر کیونکہ آپ کی بینا کا نام بھی زائنہ فجر ہے تو میں نے زویا جو ہے وہ پہلے سے سوچا ہوا تھا اور بیٹا جلدی سے آجو اور ہماری فیمیل جو ہے وہ کمپلیٹ ہو اور وہ آر وارم لی ویلکم فر یو راول ہلو زوی میں ہوں آپ کا بابا ای ہوپ دس ویڈیو فائنڈز یو ساونڈ ویل اور یہ آپ کی ماما نے بالکل صحیح شکایت لگائی ہے کہ جب مجھے انہوں نے بتایا کہ we have another family member تو ایواز سرپرائز کہ مجھے تو صرف دو بیبی وہ ہی مینج نہیں ہو پا رہے تھے اور ایم شور اور جب آپ یہ ویڈیو واش کر رہی ہوں گی you would understand my feeling کہ میں کیوں اس وقت ایکسپیکٹ کر رہا تھا but it does not mean کہ میں آپ کو ویلکم نہیں کرتا in fact I tell you one thing whenever your mother was telling me کہ you kick your mother she shared with me اور جب ہی وہ کہتی تھی کہ یہ دیکھیں یار یہ اندر کھیلی ہے مسلسل ایک ہی جگہ بے مجھے ککے ماری ہیں and I also feel joy she was also having a good experience اور میں ساتھ ساتھ اس کو imagination میں فیل کر رہا تھا تو exactly like your mother said کہ وہ بھی انتظار کر رہی ہیں اپنی باہوں میں آپ کو سمیٹھنے کا اس لمہے کا میں بھی انتظار کر رہا ہوں ہماری بہتا ہے ہماری بہتا ہے ہماری بہتا ہے اور یہ ہماری بہتا ہے کہ یہ ہم اپنی ساری مماری کو آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں ہماری بہتا ہے ہماری بہتا ہے ہماری بہتا ہے آپ gerçekten ہی بہتا ہے مر hexگ난ہ ہماری بہتا ہے ہماری بہتا ہے ہمارا второйز ہ مارے بہتا ہے مجھے ل rằngاں نگ ر didnt کیونتا ہے ایگر آپ去ائی شمال جاست Enterprise اور ان سافر ہی سر مطمئن می آپ جامعا ہے کہ pastrias اور کی اس میں کوئیی نہیں ہوں ہم یا جواب bene ی ایدوmar میں آپ کو آپ کا بڑا بھائی میں آپ کو میں سامنسا تھا کہ بوئی ہوئے گا لیکن یہ تو گل ہو گئی تو پھر میں سایت نہیں ہوا لیکن میں خوش ہو گیا میں اپنی بھانا کی خوشی میں شامل ہوا اور آپ کی بھی خوشی میں شامل ہوا اور میں آپ کی اچھے سے کیر کروں گا اور آپ کو ہر دن ساتھ رکھوں گا ساتھ رکھوں گا ساتھ رکھوں گا ساتھ رکھوں گا موسیقی 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 اگر آپ کوئی مسئلہ ہے تو فرمت میں بننے کے لئے اللہ اکبر اشہدو اللہ الہ الا اللہ اشہدو اللہ الہ الا اللہ اشہدو انہ محمد الرسول اللہ اشہدو انہ محمد الرسول اللہ اشہدو اللہ اشہدو اللہ اشہدو اللہ اس کو لگتا ہے کہ میں اکیلی نہیں ہوں then she don't cry اشہدو اللہ 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 اشہدو اشہدو اللہ اشہدو اللہ اشہدو اللہ اشہدو 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 اللہ اشہدو 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 اس ویڈیو میں بسیکلی میں اپنوں کے ساتھ شیئر اپنی بہنوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہا رہی تھی کہ میں اس طفح بہت زیادہ ڈری ہوئی تھی کیونکہ سی سیکشن نام ہی ایک ڈرانے والا ہے اور اس میں اب مسئلہ یہ تھا کہ سی سیکشن میں میں اپنے دونوں بچوں کی دفعہ میں نے فل اینستیسیا لیا ہے اور اس طفح میں جو گائنکالوجسٹی انہوں نے مجھے ریکومنٹ کیا کہ آپ سپائنل کرواؤ تو میرے چونکہ ریلیٹیو اور اردگرد جو ہوا تھی انہوں نے مجھے ڈرائیا ہوا تھا کہ اس کی وجہ سے کمر میں درست سٹارٹ ہو جاتی ہے تو میں نے ان کو بنا کر دیا کہ میں نے نہیں کروانا انہوں نے کہا گوگل کرو انہوں نے میرے ہسپنٹ گوگل کیا اور جس میں نائنٹی پرسنٹ اس میں ریکوری کے چانسز جو تھے وہ جلدی تھے لیکن ڈرتے ڈرتے میں نے کروا لیا اور میں آپ لوگوں کو بتا نہیں سکتی کہ میں نے فرس ٹے واک کی ہے میں نے زویا کو فیڈ کروایا ہے اس کے علاوہ میں نے بڑی زیادہ اس میں میں اٹھ کے بیٹھی ہوں تو میں نے اس میں بڑی زیادہ ریکوری جو ہے فیل کی ہے ریزن اس کے پیچھے یہی آ سکتی ہے جن جن کے ساتھ پرابلم ہے کہ آپ کو جو انیستیسیا والا جو ڈاکٹر ہے وہ ایکسپیرینس ہونا چاہیے آپ میکشور کریں اور آپ کی گائنکالوجیسٹر ہیں وہ ایکسپیرینس ہو اور اس معاملے میں وہ جو ہیں آپ کو سارا گائیڈ کریں تو لکیلی مجھے یہ دونوں چیزیں اس طفح ٹھیک ملیں جناب ڈاکٹر بھی میری بڑی اچھی تھی اور سپائنل کا جب میں نے انجیکشن لگوایا تو مجھے پتہ ہی نہیں چلا تھوڑی بہت کمپلیکیشنز ہیں ابھی بھی لیکن ایس کمپیر ٹو جو پرانے سی سیکشن ہے اس میں مجھے بہت زیادہ پرابلم تھی اور میں نے ریکاوری جو ہے وہ جلدی کی ہے تو آپ لوگ کوشش کروائیں کہ سپائنل کروائیں لیکن اس سے پہلے یہ جو ڈاکٹرز کا اور انیسٹیسیا ڈاکٹر کا میں نے آپ کو کہا ہے وہ آپ میکشور کر لیجئے گا کہ وہ ایکسپیرینسٹ ہیں کہ نہیں ہیں فائنلی زوئی میرے پاس ہے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہم آفٹر برت ایکسپیرینس بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے دیکھیں کسی بھی کپل کے لیے جب ان کے ہاں بیبی ہوتا ہے ان کو خواہش بھی ہو فائملی میں ہائپ بھی ہو تو خوشی تو ہوتی ہے لیکن ساتھ ساتھ بہت سے چیلنجز ہوتے ہیں تو میں اس ویڈیو میں جو بہت سے چیلنجز میں سے ایک چیلنج یہ ہوتا ہے روایات کا کیونکہ جو بڑے ہوتے ہیں ہمارے وہ کسی بھی ایونٹ میں جو روایات ہیں ان کو فالو کرنے کا میسے دیتے ہیں جبکہ آج کل گوگل کا زمانہ ہے تو میں چاہتا ہوں کہ اس خاص چیلنج کو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں میں اپنا ایکسپیرینس آپ کو بتاتا ہوں ڈاکٹر کہتے تھے کہ یہ ہنی نہیں بیبی کو ٹیسٹ کروانا کیونکہ ہنی میں بیکٹیریا ہوتا ہے میری سسٹر تھی زویا کی پھپو وہ کہتی ہیں نہیں ہم نے اس کو گھرتی دینی ہے اسی طرح یہ جو روایات ہوتی ہیں کلچر ٹو کلچر فیملی ٹو فیملی ویری کرتی ہیں میری جو پھر چھلے کی آگئی کہ بھائی پرانے زمانے میں چھلے کا مطلب دوسرے لفظوں میں انٹینسیو کیئر ہوتا تھا لوگ گھروں میں ماں کو اور بچے کو چالیس دین رکھتے تھے تاکہ ان کو سپیشل کیئر دی جائے آج گھر سے بہتر جو کیئر ہے وہ ہاسپیٹلز میں آپ کو مل جاتی ہے تو دوسرے لفظوں میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ بڑوں کی روایات کو یکثر آپ نے مسترد بھی نہیں کرنا ان کی ڈس رسپیکٹ بھی نہیں کرنا اور یکثر ان کو قبول بھی نہیں کرنا ان کی ہر روایت کو جدید دور کے مطابق تقاضوں کے مطابق ان کو پرکھنا ہے جن سے آپ کو کوئی نقصان نہیں ہے آپ کے بچوں کو کوئی نقصان نہیں ہے اس میں آپ بڑوں کی روایت کو فالو کر کے ان کو خوش کر دیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے اور جہاں کہیں بڑی بڑوں کی روایات ایسی ہوں جس سے آپ کو اور بچے کو کوئی مسئلہ ہو سکتا ہے تو پھر آپ کو ان کو سمجھانا چاہیے ڈاکٹر آپ کی ساتھ مل کے ہیلپ کر سکتا ہے یہی تھا چیلنج میں جو چار آدھا سپیشل چیز آپ کے ساتھ شیئر کرنا کوشش کریں گے کہ ہر ماہ جتنا ایک ماہ اس زویا کو منیج کرتے ہوئے ہم نے لرن کیا ہوگا منتھلی ایک وی لاگ بھی زویا کے اوپر ہم آپ کے ساتھ شیئر کیا کریں گے اگلی ویڈیو تاک کلیے پھر ہمیں اجازت دیں اللہ حافظ